آئیے ہم قرآنی آیات کی طرف چلتے ہیں کل ہم نے جو آیت سودھ کے حوالے سے بیان فرمایے تھی یا آج اسی پر مزید کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اس آیت کا ترجمہ ایک پر پھر ہم سنتے ہیں سودھ کھانے کی ممانعت ہمارے رب نے مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا ربا اضعاف مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو دگنا دردگنا سودھ نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امیت پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے اس آیت میں سودھ کھانے سے منع کیا گیا اور اسے حرام قرار دے دیا گیا اور سودھ یہ حرام قطعی ہے اگر کوئی اسے حلال جانے تو وہ کافر ہو جائے گا سودھ کے حوالے سے اگر کوئی کہے کہ سودھ جائز ہے چل جائے گا گیر مسلموں کے حوالے سے تو سودھ کو حلال جاننے والا یہ کافر ہو جائے گا اور قرآن و حدیث میں اس سلسلے میں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہے چنانچہ قرآن مقدس میں ہمارا رب ایک مقام پر فرماتا ہے سورہ بقرہ میں جو لوگ سودھ کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھوکر پاگل بنا دیا ہو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر کسی پر کچھ آسیب کی اثرات ہوتے ہیں یا کسی کو جن کا سایہ ہوتا ہے تو وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کھڑے ہونے کا انداز آپ سمجھ سکتے ہیں وہ اپنے آپے میں نہیں ہوتا کبھی یہاں جھومتا ہے کبھی وہاں کبھی گر جاتا ہے وہ کھڑا ہو ہی نہیں پاتا تو فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ سودھ کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھوکر پاگل بنا دیا ہو یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا اب دیکھیں سودھ تو اللہ نے حرام فرما دیا اب جو آسیب کے چھونے کی طرح کھڑے ہوں گے وہ کیوں کھڑے ہوں گے وہ دنیا میں کیا کہا کرتے تھے انہوں نے کہا خرید و فروغ تبھی تو سودھ ہی کی طرح ہے انسان کسی چیز کا سودھا کرتا ہے تو ہم کھریدتے ہیں بیشتے ہیں تو لوگ یہ آج دلیلیں دے رہے ہیں لوگ کہ مولانا سودھ تو خرید و فروغ تب کی ایک شکل ہے کہ جس طرح ہم کوئی سامان کھریدتے ہیں دس روپے کا کبھی وقت آتا ہے وہ چیز بیس روپے کی ہو جاتی ہے تو اسی طرح سودھ میں بھی ہم کرتے ہیں تو یہ تو خریدنے اور بیشنے کی طرح ہے تو دنیا میں جو ایسا کہا کرتا تھا اور سودھ کو یہ کہہ کی حلال سمجھا کرتا تھا تو اس آیت سے وہ درس حاصل کریں کہ آگے دیکھیں فرمایا گیا کہ سزا اس وجہ سے ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ خرید و فروغ تب تو سودھ ہی کی طرح ہے حالانکہ اللہ نے خرید و فروغ تب کو حلال کیا ہے کسی چیز کو بیشنے اور خریدنے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سودھ کو حرام کیا تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا یعنی جب اللہ کی نصیحت آ گئی کہ سودھ حرام ہے تو وہ باز آ گیا سودھ کو چھوڑ دیا تو اس کے لئے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا یعنی جب تک ہمیں معلومات نہ تھی ہم نے جو کچھ اس معاملات میں ہم سے جو گلتیاں ہوئی تو فرمایا گیا تو اس کے لئے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور جو دوبارہ ایسی حرکت کرے تو وہ دوزخی ہیں اور وہ اس میں مدتوں رہیں گے اللہ عنبر صاف فرمان اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا اسے پتا نہیں تھا تو اب وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے لیکن جاننے کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کرے سودھ کا لکمہ کھائے اس میں تعون کرے اس کو لکے اس کا گواہ بنے تو اللہ نے فرمایا وہ دوزخی ہیں اور وہ اس میں مدتوں رہیں گے پھر آگے اللہ فرماتا ہے اللہ سودھ کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے دیکھیں انسان جب صدقہ دیتا ہے تو اس کا مال گھڑتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے اللہ سودھ کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہگار کو پسند نہیں کرتا آج ہم دیکھیں اللہ نے کتنا کچھ دیا پھر بھی جب دیکھیں کبھی دولت کا رونا کبھی جائدات کا رونا کبھی رسکی تنگی کا رونا کبھی بیوی بچوں کے حوالے سے رونا ہمیشہ اتنی نعمتیں میننے کے بعد بھی انسان ہمیشہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا اللہ کسی ناشکرے کو پسند نہیں کرتا تو اگر اللہ کے پسندیدہ بندے بننا ہے تو اللہ کے شکری و گزار بندے بن جاؤ پھر اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے نماز قائم کی اور زکاة دی ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے سبحان اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو ہمارے رب نے کس نے ایسے انداز میں ہمیں خطاب فرمایا کتنی محبت کے ساتھ کہ تم سود کو ترک کر دو اگر تم سود کو ترک کرتے ہو تو تمہیں صدقات کی طرح بڑاوہ ملے گا تم صدقہ ادا کرو سود کو مٹا دو صدقہ میں اللہ برکت نازل فرمائے گا تو شمر سالت کی طوروانو یہ آیتیں ہمیں در سے دے رہی ہیں کہ اگر ہم زندگی میں چینس آتے ہیں سکون چاہتے ہیں جیسا کہ اخیم اللہ نے فرمایا کہ انہیں نہ کوئی غم ہوگا نہ وہ خوف زدہ ہوں گے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نہ دنیا کا غم ہو نہ کسی طرح کی کوئی فکر ہو تو اللہ نے ہمیں جو قرآن میں تعلیم دی اس کو ہم اپنے دل میں بٹھا لیں یقیناً کامیابی ہمارے قدم میں ہوگی ہر حال میں اللہ کا شکر کرے کیونکہ ناشکرے بندے رب کو پسند نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر حال میں اپنا شکر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے شکر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے